دیکھیں بنگلہ دیش کے چالیس ارب ڈالر ریزروز ہیں انہوں نے ابھی سے آئی ایم ایف سے پروگرام کر لیا اس سے پہلے کہ ان کے ریزروز گریں اور وہ مشکل میں آئیں انہوں نے پہلے ہی لائن ایک لگا لی ہے کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس سے پیسے لے کے اپنے ریزروز کو منٹین کریں گے ہم نے اپنے سارے ریزروز خالی کر دی ہیں اور اب ہم آئی ایم ایف کے ترلے کر رہے ہیں کہ آپ آئیں دوستو میں مندر سارمہ سواکت کرتا ہوں دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی جس میں کیسے ڈسکیشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف نے ترلے لگوا دیا کیونکہ کئی نے کئی اگر کمپیریزن دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کا جب فورن ریزروز کم ہو رہا تھا تو بنگلہ دیش نے سمیہ رہتے اپنی صحیح ڈیسیزن کر کے آئی ایم ایف کے آگے پہنچ گیا اور اپنے فورن ریزروز کو مینٹین کر لیا اور ایکنومک کرائیسس سے لگ بگ پہلے ہی بچ گیا کیسے آج پاکستان کے حالات بچ سے بتر ہو چکے ہیں اور اب یہ آئی ایم ایف کے ترلے نکالتے گھوم رہے ہیں اور کیسے پاکستان اب ان کو اگنور پہ آئی ایم ایف ان کو اگنور پہ اگنور کر رہا ہے کیونکہ ان کے دوست ملک بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو اثر ہے وہ سارا کا سارا ان کے فورن ریزروز پہ پڑ رہا ہے کیونکہ یہ پاکستانی خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا فورن ریزروز ہر سیکنڈ میں گھٹے پہ گھٹتے جا رہا ہے تو اسی پرکار کی سرچہ اس ڈیویٹ میں کی گئی ہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ ہوں میں پر پتے کری ہے ضرور دیں لاشٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرو ہوں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکر کریں لائک سیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو پاکستان کے عوام میں بے یقینی ہے ہمارے دوستوں میں بے یقینی ہے تو اس کو آگے پرولانگ کرنے کی صورت نہیں تھی اگر کسی قائلی کی وجہ سے یا ڈیٹا نہیں کٹھا کیا یا ویسے ہی کوئی برنکمنشپ ہو رہی ہے یا جو ایشوز آئی ایم ایف نے پہلے بھی انڈیکیٹ کیے ہوئے تھے کہ ڈونرز جو باقی آپ کے دوست ممالک ہیں ان کی کمیٹمنٹس فرم کمیٹمنٹس ہونی چاہیے وہ ہمیں پہلے سے تیار رکھنی چاہیے تھیں پھر آئی ایم ایف پولٹیکل کنسنسس کی بھی بات کرتا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے ہر چیز لٹکا دی ہمیں یہ نہیں بہونا چاہیے کہ جتنی دیر کرتے ہیں اتنی دیر ہمارا میٹر چل رہا ہے ہمارے ریزروز جو ہے ہر روز ہر سیکنڈ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اگر یہ تین چار ہفتے لے گئے تو ایکانومی کو بہت نقصان پہنچے گا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آئی ایم ایف نراز ہو کے چلے گئے کم از کم از کم وہ تو لیکن ہمیں ایتھنگ ہمیں ایتھنگ ہمیں ایتھنگ ہمیں اچھے طریقے سے یہ نگوشیٹ کرنا چاہیے تھا اور ان نو دنوں میں ہمیں یہ ایگریمنٹ ایسے لے ایک ہوتا ہے سکاف لیول ایگریمنٹ وہ کرا لینا چاہیے تھا کس لیے ہم نے ایک دو تین دن اور آگے کر دی ہے پھر زوم پہ میٹنگز ہوں گی پھر ایگریمنٹ ہوتے ہوتے تین چار ہفتے لگ جائیں تو اس اسنام میں کوئی ملک نے بند تو نہیں ہونا وہ تو ریزرز کم ہوتے چلے جائیں گے انتشار پھیلتا جائے گا ڈسپونڈنسی بڑھتی جائے گی آپ کو لگ رہے ہیں کہ ہم نے دیر کر دیئے تو مجھے شکوری صاحب آپ پی اگر اس پر کومنٹ کر دیں کیونکہ بہت زیادہ ہم اس معاملے کے اوپر بہت ڈیلے تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو پولٹیکل سیناریو بناوا تھا اس وقت بہت مشکل تھا اس موجودہ حکومت کے لیے سخت فیصلے لینا لیکن آج بھی تو وہی سیناریو ہے آج بھی تو چیزیں کو بہت زیادہ سیاسی ماحول تو بہتر نہیں ہوا تو اب کیا چیزیں رہ گئی ہیں آپ کے پاس اگر کوئی انفرمیشن ہو جس کی وجہ سے اب دو تین چار دن یا دو ہفتے مزید لگ جائیں گے تینکیو کنزیلا آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ جب میڈیم نے گورنمنٹ لی تو اس وقت ایک تو وہ حالات تھے کہ ملک میں وہ ٹاک نو کانفیڈنس کی وجہ سے عمران خان چلے گئے ہوئے تھے اور عمران خان جو کر کے گئے تھے وہ جو انپندیٹ سبسیلیٹی تھی دی جس پہ آلموس میرے خیال میں ایک دن کا ون انڈڈر انٹونی بیلین کے قریب جو میڈیا میں رپورٹس ہوتا رہا کہ لاؤس ہوتا رہا تو یہ پرائم نیسٹر شباز شریف کو آئیڈیا تھا کہ یہ لاؤس بھی ہو رہا ہے اور وہ جون تک ہوتا رہا اور آپ کو پتہ تھا کہ ملکی فینانشل کنڈیشن کیا ہے تو آپ نے آ کے کیا سٹیپس لینے ہے پسٹ تو پیڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی انڈیسائیسیو تھی کہ وہ یہ سٹیپس جو آ کے پہلے ویک میں ہی لے لینے چاہیے تھے ان کو وہ ڈیلے کرتے کرتے چھے مہی جون کے بعد تک لے کے گئی اور پھر جب آپ جون کے بعد تک گئے آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے جو نیگوسییشن کی کہ ایک ملک میں فلارڈ آیا ہوا تھا آپ نے اس پہ جہاں پہ تیس روپے پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تھی وہاں پہ آپ نے پچاس روپے وہ پی ڈی آئی لگا دی اس کے علاوہ آل ٹیکسز لگا دی ہے تو آپ کو یہ بھی احساس کرنا چاہیے تھا کہ آگے فلارڈ کی وجہ سے ہمارے ملک میں چیزوں کی بھی قلعہ توہ رہی ہے اب دوسری بات یہ کہ آپ نے آئی ایم ایف سے تو پیسے لے لیے اس کے بعد جو ہے آپ جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے دو ارسو ملک ہیں ان کا ٹرسٹ آپ ابھی تک بھی ون نہیں کرسکے پھر آپ نے جو ہی پیسے لیے تو آپ نے مپتہ کو جانت چلتا کیا اور پھر عساق ڈارڈ صاحب کو لے کے آگے اب عساق ڈارڈ صاحب بہت بڑے ایکسپیرینس فینانس منسٹر ہیں ہمارے اور ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کا ٹائم نہیں ہے دو ہزار تیرہ میں آپ کے پاس دہشتگردی تھی آپ کو دنیا سپورٹ کر رہی تھی آپ کو فینانسز مل رہے تھے دو ہزار بائیس جو ہے وہ بڑا ڈیفرینٹ ہے آپ کو دو ہزار بائیس میں اپنی ٹرمز پہ نہیں بلکہ آپ نے گلوبل لینڈر کی ٹرمز پہ کام کرنا ہے آپ کے دو سموالے کے آپ کے ٹرسٹ نہیں کر رہے انہوں نے آ کے بجائے کے وہ انیشیئیٹیو لیتے فوراں اور جو ریویو سٹارٹ ہونا تھا نومبر میں اور اس کو فائنل کر لیتے اور ڈیسمبر میں پیسے لے لیتے وہ پہلے دو تین مہینے اس چکر میں رہے کہ ہمیں جو ہے کہیں سے اور سے پیسے مل جائیں اور ہم آئیے ہمیں کو ڈیلے کر لیں پرویس صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کہاں جا کر تیہ ہو رہے ہیں اب ہمیں وہ تمام فائدہ ہوگا جتنا ہم اپنی اکانومی کے اوپر بوجھ ڈال چکے ہیں جتنا ہم آدمی کے اوپر بوجھ آ چکا ہے جو پرائسز چلی گئیں جو روپے اور ڈالر کی قدر میں جو ایک خلیج آگئی اتنی بڑی ہے اس سے کوئی فائدہ شورٹ ٹم میں آپ دیکھتے ہو تبا پاکستان کو اس سے پہلے کہ میں شاہدی کی اس بات کو انڈورز کرتا ہوں کہ ہمارا فیرچر کھر پول میں ہے اس طرف دیکھنا چاہیے آگے آئی ایم ایف سے جو بات چک چلی ہے اس پر لگتا یہ ہے کہ دونوں کرف ابھی تک کروڈیبلیٹی کیپ کچھ تک قائم ہے دونوں نے ہاں بھی نہیں کی اور نہ بھی نہیں کی تو درمیان میں یہ آگیا ہے ایکنومک ان فینینچل پولیسیز کے میمورینڈم پہ یہ بات کلیر ہوگی میرا خیالہ بورٹ لیول پہ لیکن معاہقے کی کرف ہم چل رہے ہیں یہ کو لگتا ہے کروڈیبلیٹی کا گیپ ہونے کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے ڈیلے آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہم نے فیصلے بہت دیر سے کیے بات یہ ہے کہ ہم جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں نا ایک وقت میں جو کمیٹمنٹ کی ہے آئی ایم ایف کچھ دیکھنا چاہتا ہے نا اس لیے تو وہ پرائر ایکشن کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ یہ کرنا شروع کریں گے تو کروڈیبلیٹی قائم ہوگی اور ایک میرا خیال یہ ہے کہ ابھی کچھ آئی ایم ایف نے کوشش کی ہمارے گروفر دوست ممارک سے کہ وہ سپورٹ کریں گے ان کو انہوں نے بھی کوئی کنفرمیشن ابھی آئی ایم ایف کو نہیں دی اور شاید اس میں خیال سی معاملات بھی ہوں گے کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو بتائیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا بائی لیٹرل معاملہ بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ جو ایک ٹوٹل کنفیزن کیوں اس میں سے کچھ نکلنا شروع ہو گئے پروے سب آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں کچھ فلیکسیبیلٹی مل سکتی تھی ممکن تھا یہ تاثر دینا درست تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں ایسے حالات میں چاہے وہ مانیٹری فنڈ ہو یا جو دیگر ہمارے ڈونرز اور پارٹنرز ہیں ان کو پاکستان کو کچھ ریلیکسیشنز دینی چاہیے اس کی ہمیں بالکل امید نہیں رکھنی چاہیے ہمیں سکت سیکلے کرنے ہوں میرا زادی کا معاملہ ہو وہ بھی ظاہر ہے دنیا پہلے بھی اس کو دیکھتی رہی ہے تو کوئی ایسی آپ کو لگی یہ سارا جو پروسس تھا اس میں کہ ہمیں کوئی چھوٹ ملی یا نہیں آج سے تین مہینے پہلے بھی وہی شرائط تھیں آج بھی وہی شرائط ہیں سو اس تاخیر کا فائدہ نہیں ہوا دیکھیں یہ ساری غلط فہمی ہے کہ کوئی آئیم ایف ہمارے پہ ایسی شرائطیں لگا رہا ہے جو ضرورت نہیں ہے جان کے لگا رہا ہے یہ بات تو نہیں ہے وہ تو ایک ڈاکٹر کی طرح ہے وہ آپ کو ایک دوائی دے رہا ہے بڑی کڑوی دوائی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی پوری گولی نہیں میں نے کھانی آج کی گولی مجھے دے تو اسی میں گزارہ ہو جائے گا تو ایسے بات نہیں ہے کہاں بھی آپ کو وہ کوئی اگر نرم پروگرام دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کرزے اور بڑھیں گے وہ صرف یہ جو مشکل چیزیں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات جو ہیں ان کو کم کریں اور ریونیوز اتنے جینریٹ کریں کہ اخراجات کو آپ فنڈ کر سکیں اور کرزے نہ لینے پڑیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کو اس طرح سے کریں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو کہ آپ کی ایمپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹس سے اتنی زیادہ نہیں ہونی اچھا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹریسٹ ریٹس کو کریں تاکہ آپ کے جو خاتے دار ہیں بینکوں کے وہ پیسے نکال لیں گے اگر 35-40 فیصد انفلیشن ہے تو بینک میں کون پیسے رکھے گا اور اس کو ریٹرنز نہیں آئیں گے سو بہت سی چیزیں ہیں جو بیس ایک 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 فنڈمنٹلز ہیں جن کو آپ نے کرنا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں یا وہ ہمارے سے کوئی دشمنی کرنے جا رہے ہیں اب آپ نے بات کی کہ کیا ہمارے پاس کوئی فلیکسبلیٹی تھی دیکھیں بنگلہ دیش کے 40 ارب ڈالر ریزروز ہیں انہوں نے ابھی سے آئی ایم ایف سے پروگرام کر لیا اس سے پہلے کہ ان کے ریزروز گریں اور وہ مشکل میں آئیں انہوں نے پہلے ہی لائن ایک لگا لی ہے کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس سے پیسے لے کے اپنے ریزروز کو منٹین کریں گے ہم نے اپنے سارے ریزروز خالی کر دی ہیں اور اب ہم آئے ایم ایف کے ترلے کر رہے ہیں کہ آپ آئیں تو دیکھیں فلیکسبلیٹی تو ہماری ختم ہو گئی نا جب آپ ریزروز کو اگر آپ نے کھو دیا ہے تو پھر آپ کی فینینشل فلیکسبلیٹی ختم ہے اسی طرف آپ کی کیپٹل مارکٹس میں فینینشل فلیکسبلیٹی وہ بھی ختم ہے کیونکہ آپ نے کیونکہ آپ کی